بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب وزیراعظم میں آپ کو دفتر خارجہ میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کو اپنی دل کی عطاہ گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ کی سربراہی میں اور آپ کی رہنمائی میں جو ابھی حالیہ انیس تاریخ کو ایکسٹر آرڈنری سیشن آف دی اوائی سی سی ایف ایم مکمل ہوا اس میں آپ کی جو معاونت تھی اور آپ کی جو رہنمائی تھی وہ بڑی کارامت ثابت ہوئی پرامش صاحب آپ کے علمے ہے کہ افغانستان جس کی آپ کو بے حد فکر رہی ہے from day one پندرہ آگاز کے بعد مجھے یاد ہے آپ کو یہ مسلسل یہ فکر رہی کہ وہاں جو ایک بہرانی کیفیت پیدا ہو رہی ہے بھوک کی افلاس کی عربت کی اور جو ایکنومک میل ڈاؤن کی تو اس کا جو بوجھ پاکستان پر آئے گا اس کا بھی مجھے احساس ہے الحمدللہ اکتالیس سالوں کے بعد پاکستان افغانستان فوکسٹ اوائی سی سی ایف ایف ایم کروانے میں کامیاب کروانے میں اللہ نے ہماری بدد کی اور وہ ایک اجلاس مناقیت ہوا یہ بھی آپ کو اعز کر دوں کہ پاکستان میں ڈیپلمائٹک اس قسم کی ایکٹیوٹی اس لیول کی ایکٹیوٹی وزیراعظم صاحب یہ چودہ پندرہ سال بعد ہو رہی ہے آپ کہتے ہیں نا لسٹ ڈیکیڈ چودہ پندرہ سال اس لیول کی ایکٹیوٹی پاکستان میں نہیں ہوئی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن نہیں ہوئی الحمدللہ یہ ہوئی اور مفید رہی آج آپ کی دفتر خارجہ آمد اور آپ سے ٹیلی فون پر میری بات ہوئی میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ نے بڑی حوصلہ افضائی فرمائی ہے ان آفیسرز کی جنہوں نے دن رات ایک کیا یقیناً آپ کی آمد سے ان کی موٹیویشن میں اضافہ ہوگا اور جیسے کہتے ہیں نا this visit will boost their moral further انشاءاللہ میں مختصر ارز کرنا چاہوں گا اور کچھ اکنالج کرنا چاہوں گا ان افسران کو جنہوں نے اس کانفرنس میں میری پہ پناہ مدد کی اور معاونت کی ہم نے بارہ کمیٹی تشکیل دی تھی اور ہر کمیٹی نے بہت کام کیا پرامیس صاحب آپ تشریف لائے تھے میری درخواست پر دفتر خارجہ میں ان ڈیسیمبر دو تھاؤزن نائنٹین یو کیم ہیر اس جنچید مارکر ہال میں آپ بہتے تھے اور آپ نے اپنا ویجن ہم سے شیئر کیا تھا اور آپ نے کہا تھا یہ ہے پارٹی آف ریفارمز اور ہم نے کچھ ریفارمز انڈرٹیک کرنے ہیں چار پانچ موٹی موٹی چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا ٹوڈے سر آئیم I can say this with confidence کہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کا فورن آفیس ڈیجیٹالائزیشن میں پاکستان کی کسی منسٹری سے آگے ہے we are far ahead ٹوڈے سر we have 114 missions all over the world every mission of ours today is on twitter انسٹرگرام فیس بک اور اس سے ہمارا جو outreach ہے اس میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے جنابے والا ہم نے دو ایپس لانچ کی ہیں ایک آپ کے کہنے پہ which is the forum ministers portal جس پہ overseas پاکستانیوں کی شکایات مشکلات کو اور ان کی services کو بہتر کرنے کے لیے اور ہمارا اب جو ہے وہ ایپ لانچ ہو گیا ہے اور اب it is in service اور overseas پاکستانی اس سے مستفید ہو رہے ہیں ایپا بیشہ تو isini کونے پارے�وں since you're Britain 과анию I will never travel all over the world I can't even if I want to and they ideas how do to share the ideas with me I have connected them with myself through this FM direct app they can message me they can send me ideas they can share their thoughts with me on my WhatsApp and that gives them the confidence and the juvenile officers they should have the confidence that if they have a bright idea the foreign minister is accessible اور یہ مجھے میسج کر سکتے ہیں اور میں رسپونڈ کر سکتا ہوں so we have done that اب یہ کریں نہ کریں ان کی مرضی ہے I've given them the opportunity Sir دوسری چیز ہم نے جو کی ہے Foreign Service Academy جو آپ کے مستقبل کے سفارتکاروں کو train کرتی ہے ان کو groom کرتی ہے وہ Foreign Service جو ہماری اکیڈمی تھی اب ایک diplomatic میں ایک زبردست بنائی ہے اور انشاءاللہ فیوچر کے میرے پلانز ہیں جس میں ایک diplomatic club بنانا چاہتا ہوں اور چیز بنانا چاہتا ہوں وہ انشاءاللہ ایک دیکھنے والی چیز بنے گی جنابے والا نہ صرف یہ اس میں میں نے اس کا جو curriculum تھا over the years obviously needs change and the curriculum has to be revised we have developed and not just developed we have introduced this new curriculum in the Foreign Service Academy of Pakistan now in these in this scenario جنابے والا ایک اور ادارہ تھا جس کو foreign office fund کرتا ہے that's called اسلام آباد strategic studies institute پیسے دے رہے تھے output کیا تھا خاص نہیں تھا نیا board of governance بنایا کو نیا mandate دیا ازاز former foreign secretary کو میں نے وہاں نامزد کیا آپ کی اجازت سے اور آپ خود تشریف لے گئے تھے you just went there اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے پانچ centers of excellence میں آلی ہیں اور کس طرح انہوں نے international institutions کے ساتھ think tank سے نیا linkage develop کیا ہے تاکہ ان کا نکتہ نظر ہم اور پاکستان کا نکتہ نظر وہ سن سکیں اور آپ نے ہم نے ایک نئی چیز شروع کیا سر اور ان سے انٹریکٹ کریں گے on issues of foreign policy regional issues international issues جس سے کہ ہمیں foreign office کو ایک fresh input ملے گا ہم تو یہاں ہوتے ہیں سر فائر فائٹنگ ہو رہی ہے where do we get fresh ideas from now those people understand foreign policy and are retired they have the freedom you know they have they can say what they want جسے جو ہمیں input ملتا ہے that will give us fresh ideas جو ایک normal جو اپنی activity میں آپ کو وہ حاصل نہیں ہو سکتا جلابے والا یہاں میں اذکرتا چلوں کہ ہم نے ایک اور چیز کی ہے اور آخری point میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ہم نے کچھ changes introduce کی ہے rules میں procedures میں اور automation introduce کی ہے اور وہ بھی اس کا اجراء آپ نے کیا آپ کو یاد ہوگا پرائیم سٹر auditorium میں جس میں کہ اب authorization اور بہت سے attestation جو ہے وہ آج online ہو جائے گی گھروں میں بیٹھ کے ہو جائے گی saves time saves cost saves the hassle اور یہ بھی قانون بے ترمیم کی ہے رولز میں چیز کی ہیں اور یہ بھی ہیں اور یہ بھی کانون بے ترمیم کی ہے اور یہ بھی اندرکہ ہیں اور یہ بھی اندرکہ ہیں اور یہ بھی جناب اکوالہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے ایک شفٹ کیا ہے from geopolitics to geoeconomics why did you do that why did we need to do that اور یہ میں ان کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں because سر کنگال اور بیکاری کی کوئی نہیں سنتا آپ نے اگر foreign policy objectives حاصل کرنے ہیں تو آپ کو انحصار کرنا ہوگا خوددار قوم اپنے پاؤں بکھڑی ہوتی ہے اور اس کے لیے economic diplomacy ہماری ضرورت ہے اب ان کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں کہ economic diplomacy is not imports it's a larger concept and they have to as captains of the team ambassador کی he is the face of Pakistan جب وہ lead کرے گا from the front تو economic diplomacy bilateral trade and investments attraction وہ آئے کی آج وہ economic diplomacy کا ہم نے شروعات کر دی ہے today sir i'm engaging with different regions through zoom and now you don't have to travel i don't have to get all the European ambassadors to islamabad for an invoice conference وہ بیٹھیں اپنے دار الخلافوں میں and through video link ہم بات کرتے ہیں اور ہم کر رہے ہیں afrika کے ساتھ کی آپ کو یاد ہوگا اسی 7% in covid environment it has gone up تو یہ economic diplomacy ہے جو ہم کر رہے ہیں جن sir then یہ event آپ نے کیا آپ کو مبارک ہو آپ کو اللہ ایک اور موقع دے گا اور وہ دے گا مارچ 2022 میں اور وہ ہوگا ایک regular session the 48th session of OICC FM افغانستان کا جو چیلنج ہے اللہ کے فضل سے ہینڈل ہو رہا ہے اور آپ نے دیکھا کہ آج ساری دنیا اس کو acknowledge کر رہی ہے آپ کی جو اپنے initiative لیا for peace talks for initiation of inter-paghan dialogue for humanitarian assistance for evacuation foreign minister of the foreign minister آپ اور اور اس پہ زیادہ لوگ آئیں گ انشاء اللہ اب اس پہ سر ہم نے تھوڑا ساتھ کو سٹریجی بلاند کیا ایک تو 2022 سر is اس کو i want to use that occasion as a massive public diplomacy initiative and i have some ideas میں سے شیئر کروں گا کہ کس طرح ہم اس کو اٹھا سکتے ہیں جناب والا والا coming to conclusion یہ لوگ لڑ رہے ہیں پاکستان کے لئے لڑ رہے ہیں اور آپ کے لئے آپ کے ویجن کے لئے لڑ رہے ہیں سر the last thing the last thing sir that i want to say is آپ کی حوصلہ وزائی means a lot to them آج آپ کا آنا اور آپ نے جو کچھ کہا مجھے اور جس طرح آپ نے فوری کہا کہ بلکل you know i want to come اور میں کو تبکی دینا چاہتا ہوں انہ اتران دل ہو گیا آج سر جو 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 سر آپ کہتے ہیں اور ساری آپ کہتے ہیں میں کرپشن سے لڑتا ہوں اور میں کرپشن کا وقابلہ کرنا ہے میں آج اعتماد سے کہہ رہا ہوں this is the انشاءاللہ سر انشاءاللہ انشاءاللہ سر چودہ تاریخ پاکستان کو ایک اور عزاز بلنے جا رہا ہے on the 14 of January we will be assuming the presidency of the G77 in the UN اور پاکستان کو UN کے اندر پورا ایک فلور بلے گا میں وہ دیکھ کے آیا ہوں انشاءاللہ اور ہم ستتر ملکوں کو انشاءاللہ ہم نے ساتھ لے کر ایکنومک ایکٹیوٹیز پہ ہم نے پلان کرنا ہے کہ اس کوویڈ انوارمنٹ میں اس کلائمٹ کی دنیا میں اور یہ جو ایکنومک کونٹریکشن کی دنیا میں تھرڈ ورلڈ اور ستتر ملک کونسے ہیں تھرڈ ورلڈ کے ملک اور جن کی ڈیٹ